اسلامباد کے قریب سکول بس کھائی بے جاگری ایک بچی جانبہاق بس میں شیخ اپورا سے پیکنک پر آنے والے سکول کے انتالیس بچے سوار تھے حیدر شیرازی مزید بتائیں گے جی میں اس وقت شہدرہ پیکنک پائنٹ کے پاس موجود ہوں جہاں پر تحصیل شرق پور شیخ اپورا سے ایک پیکنک کے لیے یہاں آنے والی بس کو حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے نتیجے میں جس وقت یہ حادثہ ہوا تو ایک بچی موقع پر ہی جانبہاق ہو گئی اور یہ وہ پیکنک پائنٹ ہے جہاں پر یہ افراد کھڑے ہیں یہاں پر یہ بس کو کھڑا کیا گیا تھا اینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور نے گاڑی یہاں پر سٹارٹ رکھی ہوئی تھی اور اس دوران وہ نیچے اترا اور گاڑی یہاں سے یہ اترائی میں سے نیچے ہوتی ہوئی نیچے اس نالے میں جہا گری اس پیکنک کے لیے آنے والی بس میں انتالیس بچے سوار تھے جن میں پندرہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں پنس ہسپتال اور پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا ہے چار ایمبولینسز کے ذریعے اسلام آباد کے ہسپیٹلز میں ان بچوں کو منتقل کیا گیا ہے انتالیس بچے تھے اور باقی جو بچے تھے انہیں پولیس وینسز کے ذریعے یہاں سے نکالا گیا لوکلز نے اپنی مدد آپ کے تحت جب یہ حادثہ پیش آیا تو بچوں کو یہاں سے نکالا اور یہاں سے یہ حادثہ ہوا ہے یہ شادرہ کا پیکنک پوائنٹ ہے ہمارے اقب میں جہاں پر فیملیز آتی ہیں اور یہاں پر آ کر یہ وہ بیٹھتی ہیں اور وقت بتاتی ہیں لیکن آج یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس بس کے اندر بھی یہ جو پیکنک کے لیے آنے والے بچے تھے وہ سوار تھے اور یہاں پر جب یہ حادثہ ہوا تو یہاں لوکلز نے انہیں نکالا ایک بچی یہاں موقع پر جانب حق ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ پندرہ بچوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے چار ایمبولینسز آئی تھی اور ابھی اس وقت اگر دیگر بات کیجئے تو یہاں پر فائر برگیڈ کی یہ گاڑی اس وقت پہنچ چکی ہے ایمبولینسز کو بھی یہاں بلایا جا رہا ہے اور اب یہاں ٹریفک پولیس اور دیگر جو حکام تھے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور اس بس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس حوالے سے اب یہاں پر جو تحقیقاتی ٹیمے ہیں وہ بھی پہنچ چکی ہیں جبکہ بچوں کو یہاں سے اب ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے جی زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پندرہ بچے اس حادث کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں ایک بچی جانبھاق ہوئی ہے حیدر شیرازی اس مقام سے ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس کھائی میں جا گری اور بتایا جا رہا ہے انی شاہدین کچھ یہ بتا رہے ہیں اس سے بس گری ہے نیچے اس کی نتیجے میں پندرہ بچے زخمی ہو چکے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایک بچی کے جانبھاق ہونے کی اطلاعات ہے شیخ اپورا سے یہ پیکنک بنانے کے لیے سکول کے بچے آئے تھے